السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہیں ان کی تعبیریں بیان کرنے والے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں ہم چند ہی لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس لئے کہ اکثر لوگ خواب اس طرح نہیں لکھتے جس طرح ہم لکھنے کی بار بار اپنی ہر ویڈیو میں طریقہ بتلاتے ہیں جب تک آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کے خواب کی تعبیر بیان کرنا ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا اس سلسلے میں آج کا پہلا خواب ہے میرا نام مہک سیفی ہے میں نے کسی عورت کو گوشت کاٹتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ بول رہی ہے مجھے تو کھا لی ہو میں بولی مجھے دے دینا میں خود بنا لوں گی ایسا دیکھا ہے بتائیے مجھے کیا تعبیر ہے محترمہ مہک سیفی صاحبہ آپ نے یہ جو خواب میں کسی خاتون کو کچھا گوشت کاٹتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر اپنی باتچیت ان سے جو آپ نے بیان کی وہ ہوئی ہے یہ خواب آپ کے لئے اچھا نہیں ہے کچھا گوشت کا خواب دیکھنا چاہے وہ کاٹنے کی شکل میں ہو یا دیکھنے کی شکل میں ہو یا کھانے کی شکل میں ہو اچھا نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ کسی مصیبت اور پریشانی آنے کی علامت عموماً ہوا کرتا ہے اس لئے آپ اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں اور اگر نماز پابندی سے نہیں پڑتی تو نماز کا احتمام شروع کر دیں نماز کی برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دیتا ہے بہت ساری مشکلوں سے نجات دے دیتا ہے اگلا خواب ہے یہ کہتی ہے السلام علیکم سر میرا نام فرہین ہے میں مردبات سے ہوں آج فجر کے وقت خواب میں دیکھا کہ میری باجی نے کپڑے دھونے اور مجھے فیلانے کو کہا میں نے فیلا دیے خواب میں ٹھنڈ ہو رہی ہے اور چائے بنانے کو کہا میری باجی ایک سال انتقال ہو گیا ہے وہ کینسر کی بیمار تھی محترمہ فرہین صاحبہ یہ جو آپ نے خواب دیکھا اپنی باجی کے تعلق سے یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی باجی اور بہن کا خاتمہ خیر پر ہوا ہے وہ ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خسن سلوک کا مظاہرہ کیا ہے لیکن آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اولا تو اگر آپ نماز نہیں پڑھتی تو نماز کا خصوصاً احتمام کیجئے اور اپنی باجی اور بہن کے لیے صدقات کے ذریعے قرآن کی تلاوت کے ذریعے نفل عبادات کے ذریعے اسحال سواب کا احتمام ضرور کرتی رہا کیجئے کچھ نہ کچھ نیکیاں کر کے سواب پہنچاتی رہا کیجئے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مزید درقی درجات کے لیے دعا کرتی رہیے انہوں نے خواب میں نام نہیں لکھا ہے یہ کہتے ہیں خواب میں میں نے اپنے سسور کو بہت بیمار دیکھا ہے میری ساسو ان کے پاس اور میں رو رہی ہوں انجان جگہ پر محترمہ آپ نے جو اپنے سسور کو بیمار دیکھا اور آپ ساس اور بہو بیٹھ کر رو رہی ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک تو آپ خود اور اسی طریقے پر گھر والوں سے کہیں کہ عبادات کا ضرور احتمام کیا کیجئے عبادات خصوصاً فرض نماز کے ساتھ کوئی سمجھوتا اور کمپرومائز کا بھی مت کیجئے اس خواب میں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ شاید آپ کے گھر کے افراد نماز کی پابندی کا بہت زیادہ لحاظ نہیں کرتے اور خصوصاً شاید آپ کے سسور نہ کرتے ہوں اگر ایسا ہے تو اپنے جن چین لائیے گناہوں سے بچیے اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کیجئے پھر انشاءاللہ اس طریقے کے خواب نظر نہیں آئیں گے اگلا خواب کہتی ہے نصرین میں دیکھتی ہوں ایک جنگل ہے اور میں ایک لڑکی اور ایک لڑکی ہے اور گھر بنا ہوا ہے جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں اور میرا ایکس ہزبین ہمیں تلاش کرتا ہے اس کی کیا ریزن ہے پہلے یہ مجھے خواب نظر آیا اس کے بعد اس کے باپ کو بھی یہ خواب نظر آیا ابو کو بھی نظر آیا محترمہ نصرین صاحبہ یہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے کہ آپ کے ایکس ہزبین آپ کے سابق شہر آپ کو تلاش کر رہی ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی جانب سے انشاءاللہ کوئی خیر ملے گی اگر آپ اپنے سابق شہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہوں گی تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی جائز اور حلال راستہ مہیہ فرما دے اور اگر اس سے نکاح نہ بھی ہو یا آپ نہ چاہتی ہوں تو اللہ کی جانب سے کسی خیر کا فیصلہ آپ کے لئے ضرور کیا جائے گا لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ گناہوں سے دور رہیں نماز کی پابندی کا احتمام کریں اور صدقے کا احتمام کریں یہ جب تین کام آپ کریں گی تو ان کی برکات سے اللہ تعالیٰ بہت سی خیر اور بھلائیوں سے آپ کو نوازے گا یہ سامیہ عزیز ان کا نام ہے کہتی میں نے بہت عجیب و غریب خواب دیکھا ہے سر میں اٹھارہ کی انمیریڈ ہوں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بہت پیاری لڑکی ہوں کہ پیاری لڑکی ہوں ہوئی ہوئی ہے لیکن اس بچی کی پیدائش پہ میں خوش تھی بٹ میری امی ناراض میری امی نے جب اس کو دیکھا تو وہ بولنے لگیں وہ بولنے لگیں کہ استغفراللہ اور پتہ نہیں کیا کچھ بول رہی تھی کیونکہ اس بچی کے ناک پر ناک کی جگہ ایک فیمیل بٹ کا ٹیٹو تھا جس کو دیکھتے میں نے گیلے کپڑے سے ہٹا دیا یہ ان کا لمبہ خواب ہے بہرحال انہوں نے جس جو بچی کی پیدائش دیکھی ہے اس کی ناک کی جگہ کوئی ٹیٹو بنا ہوا دیکھا ہے محترمہ سامیہ عزیز صاحبہ یہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے یہ اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیدائش کے بعد جس اولاد سے نوازے گا وہ بہت کراماتی ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دین کا بہت بڑا کام لے گا اور دوسری تعبیر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دنیا میں کوئی ایسا عجیب و غریب کام کرائے گا کہ جو نورمل لوگ یہ نورمل لڑکیاں نہیں کرتی ہیں اور لوگ سب اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ سب اس نے کیسے کر لیا ہے تو یہ اچھا خواب ہے لیکن اس اچھے خواب کی یہ تعبیر پورا ہونے کے لئے جو میں نے بیان کی ہے آپ کو صدقہ دعا اور نماز کا احتمام کرنا ضروری ہے جب تک آپ صدقہ دعا اور نماز کا احتمام نہیں کریں گی تو اس خواب کی شاید یہ تعبیر پوری نہ ہو اور یہ تعبیر اس کی منزل تک آپ کو نہ پہنچا سکے اس لئے آپ تین کام ضرور کیجئے اگلا خواب ہے یہ کہتے ہیں السلام علیکم صدف خان کا نام ہے السلام علیکم حضرت میرا نام عزمہ فردوس ہے میں تلاشدہ ہوں میری ایک پانچ سال کی بیٹی بھی ہے میں سنڈے کی رات دو بجے ایک خواب دیکھتی ہوں کہ مجھے ایک پیارا سا تندرست چاند سا بیٹا ہوا ہے پیدائش کے وقت مجھے کوئی پین نہیں ہوا ہے اور میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا دیکھ کر خوش اور راحت محسوس خوشی اور راحت محسوس کر رہی ہوں محترمہ یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے عزمہ فردوس صاحبہ یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو زندگی میں سکون اور اتمنان نصیب ہوگا اور خوشیاں نصیب ہوں گی اور اگر آپ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہوں گی تو اللہ تعالی اس کے لئے بھی آسانی اور سہولت کے ساتھ اچھے اسباب پیدا کرے گا بہرحال زندگی میں اللہ تعالی خوشیوں سے آپ کو خوب نوازے گا لیکن دعا صدقہ اور نماز کا احتمام کرنا ضروری ہے جب تک آپ دعا صدقہ نماز کا احتمام نہیں کریں گی تو بہت ساری خیر اور اس سے محروم رہ جائیں گی اور بہت سارے شر آپ کی جانئی بھاگے چلے آئیں گے یہ اگلا خواب السلام علیکم میرا نام سکندر خان ہے میں گجراس انڈیا سے ہوں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا نیچے والا دانٹ ٹوٹ گیا ہے اس کی تعبیر کیا ہے محترم سکندر صاحب نیچے والے دانٹ ٹوٹ گئے ہیں تو یہ کسی پریشانی کے آنے کی اور اللہ کی جانب سے کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہے لیکن اگر آپ صدقے کا احتمام کریں نماز پڑھیں صلاة و توبہ کا احتمام کریں گناہوں سے بچیں دعا کا احتمام کریں تو ان نیک عامال کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے مسائب تکالیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا اس لئے سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کا احتمام صدقے کا احتمام صلاة و توبہ اور دعا یہ چند کام کریں پھر اللہ سے خیر کی توقع اور امیدیں رکھیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے گا دوستوں یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں آج یہ چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بھی اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں اور جو طریقہ میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ خواب لکھتے ہوئے بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ کی نیت تو نہیں کی تھی جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور کس وقت خواب دیکھا رات میں یا دن میں پورا خواب لکھنے کے بعد اپنا نام لکھیں اور پھر ویڈیو کمنٹس ہماری کمنٹ سیکشن میں سینڈ کر دیں اور پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جب آپ ایسے لکھیں گے تو ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے اصل میں خواب کی صحیح تعبیر بتانے کے لئے خواب دیکھنے والے کے بارے میں چند بیسک معلومات اور جانکاری ہونا ضروری ہے تب ہی صحیح تعبیر بیان کی جا سکتی ہے دعا فرمائیں اللہ سے میرے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ